دوسرا پورشن جو گرین کلر کے لائنز ہے جس میں وہ ہے انٹر فلو دوسرا پورشن جو نیچے ہے یہ بیس فلو ہے بلو لائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں بیس فلو وہ پانی ہے جو بغیر بارش کے اس میں فلو کر رہا ہے ریور میں بارش سے پہلے بھی فلو ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے وہ بیس فلو ہے اور یہ جو پیک آیا ہے جو رائز آیا ہے ہیڈروگراف یعنی ڈیسچارج انکریز ہوا ہے تو یہ کس بدہ سے ہوا ہے بارش کی بدہ سے ہوا ہے تو یہ جو گرین کلر ہے انٹر فلو اور جو اور لینڈ فلو ہے یہ اصل میں بارش کی بدہ سے یہ پانی آیا ہے لیے رہے ہیں خیسان یہ امپورٹنٹ ہے اس لئے اس پر نمریکل میں توڑا کام ہے اس لئے میں نے ڈسکس کیا ٹھیک ہے آگے نیکسٹ جو ہے ایک ہے فیکٹر افیکٹنگ ہائیڈروگراف شیپ یہ غور سے سنیں یہ سارے وہی فیکٹر ہے جو ہم نے رن آف کے لئے ڈسکس کیا ٹھیک ہے وہی فیکٹر ہے جو رن آف کے لئے ہم نے ڈسکس کیا ہے پریویس لیکچرز میں ابھی ہم رن آف اور آپ کو بتا ہے ڈسچار دونوں سیم چیزیں ہیں تو ابھی یہاں پہ ہم ہائیڈروگراف کے حوالے سے وہی چیزیں ڈسکس کریں تو اس میں کلیرلی بہت سمپل ورڈز میں لکھا ہے اس کو آپ صرف ریٹ کریں آپ کو انشاءاللہ کلیر سمجھا جائے گی اس کی ٹھیک ہے تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں پھر جو نیکس ٹاپک ہے اسی فورٹین لیکچر کا وہ ہے اسٹیمیٹک ریٹ آف رن آف ٹھیک ہے ہڈروگراف جو ہے یہ ہم اصل مقصد جو ہمارا اس سبجیکٹ میں ہڈروگراف پڑھنے کا ہے وہ ہے اصل میں ریٹ آف رن آف اسٹیمیٹ کرنا یا میکسیمم ریٹ آف رن آف یا میکسیمم ڈسچارج کسی ریور میں میکسیمم ڈسچارج کب آئے گا کس بارش کی وجہ سے آئے گا کتنے بارش کی وجہ سے آئے گا یہ امورٹن چیز ہے ٹھیک ہے ڈسچارج کیونس کیا ٹھیک ہے یہ ہارے گا کہ آئے گا انہوں کی same shotgun ڈسچار میرین سر کیوں کو ڈسچار اڈלל ویڈر ای حیر ٹھیک ہے ہڈروگراف ڈسچار ہے آپ رن آی ہاتے ہیں اس کا کیلیہ تو آپ کی آئے گا تمہ себя چاو fem rogue بن Rider voyage .. ڈسچارڈ ایس اٹھو mec십äll ہم ویکسیم مہ تونین پی پ جب میں شاریس کی ایساتہ آتمkad maximum discharge کتنا آ سکتا ہے کب آئے گا وہ بھی ہے اور کتنا آئے گا یعنی flood اس میں کتنا آ سکتا ہے تو اس کی لیے اس estimation کے لیے چار method ہے ان چار method میں سے جو last method ہے وہ ہم details سے discuss کریں گے باقی methods کی صرف definition حد تک آپ دیکھ لیں تو کافی ہے سب سے پہلا ہے frequency analysis اس کو آپ خود read کریں میں آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں frequency analysis کا مطلب ہے کہ ایک ہی river ہے ابھی اس river پہ let's suppose ہمارا دریائے کابل ہے سمجھا رہی ہے river کابل پہ ہمارا کوئی project ہے کوئی bridge بن رہا ہے اس river پہ ٹھیک ہے تو اس river پہ آپ نیچے let's suppose چالسدہ یا نوشہرہ میں کوئی bridge بن رہا ہے تو آپ اس سے upstream side پہ یعنی اوبر side پہ یعنی اس سے آ جائے river agency کی طرف یا آگے جا کے اغانستان کی طرف وہاں پہ آپ کو اگر data ملتا ہے اس کے previous record کا ٹھیک ہے تو وہ data آپ use کر سکتے ہیں estimating rate of run off کیلئے اس طریقہ کار اس procedure کو کیا کہتے ہیں frequency analysis کہتے ہیں ٹھیک ہے clear ہے اسی طرح اسی طرح ایک empirical formula ہے اس سے بھی ہم maximum discharge معلوم کر سکتے ہیں q is equal to c i a inspirational formula کہتا ہے میرے خیال میں کسی اور سبجیک میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے ٹھیک ہے اس میں i intensity of rainfall ہے c constant ہے اور a catchment area ہے کہ river کا catchment area کتنا ہے ٹھیک ہے intensity of rainfall سے multiply کرے اور c constant سے multiply کر کے آپ maximum discharge estimate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ rational formula والا طریقہ ہے اس سے بھی ہم maximum discharge اسی river کے لئے معلوم کر سکتے ہیں تیسرا طریقہ ہے flood routing کا flood routing اور frequency analysis تقریبا ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا فرق ہے frequency analysis کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے frequency analysis کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ weather سے related چیزیں ہیں اور میں نے پہلے بھی discuss کیا تھا کہ weather سے related جتنے بھی parameter ہے ایک ماں spell سے related weather سے related یہ ان میں ایک cyclic phenomenon پائے جاتا ہے cyclic mean کہ یہ کچھ وقت بعد اپنے آپ کو repeat کرتے ہیں یعنی ریپیٹیشن کا process ہے cyclic process ہے تو اس وجہ سے یعنی اگر ایک flood کسی river میں سو سال پہلے آیا ہے تو اس کو آپ statistic کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ next 100 year میں یہ کب آئے گا یا next 200 year میں آئے گا یا 300 سال بعد آئے گا تو frequency analysis کا مطلب یہ آئے یا 35 سال بعد آئے گا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف definition حد تک اس کو read کریں ہمارا جو main method ہے اس سبجک میں وہ ہے unit hydrograph method of the four methods of estimating maximum probable rate of run-up the unit hydrograph method is being discussed here in detail اور اس unit hydrograph کے لئے پھر جو lecture ہے وہ lecture number 15 ہے ٹھیک ہے تو unit hydrograph method بھی کیا ہے estimating maximum probable discharge کا ٹھیک ہے یہ lecture میں نے portal پہ upload کیا ہے آپ وہاں سے اس کو چیک کر سکتے دیکھ سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اچھا 15 lecture upload نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کو خیر ہے ابھی lecture کے بعد میں upload کرنا ٹھیک ہے clear ہیں جی سر hello جی سر player ہیں باقی students ہیں یا صرف آپ ہیں yes sir yes sir اچھا ایک اور چیز یاد رکھیں میں ابھی lecture discuss کروں گا اس میں کچھ numerical problems ہے اس پہ ذرا focus کرنے کی ضرورت ہے اور سے سونے سونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت زیادہ important lecture ہے practical field کے حوالے سے بھی اور آپ کے paper کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے ان کے جو numerical problems ہیں ان کے practice کیلئے میں آپ کو assignment دوں گا ابھی تک آپ کے کتنے assignments کیے ہیں four assignments four assignments four assignments آپ already کر چکے ہیں تو ان کا یہاں پہ ایک assignment ہے لیکن اس کو دو questions ہیں وہ دو دو questions میں الگ الگ کر کے assignment one assignment five اور assignment six بناوں گا ٹھیک ہے تاکہ requirement بھی complete ہو جائے اور آپ کا practice بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ دو numerical problems ہوں گے وہ آپ نے solve کر کے paper سے پہلے submit کرنے ہوگی ٹھیک ہے آپ صرف practice ہے paper کے لئے آپ کا practice بھی ہو جائے گا ہمارے جو requirement ہے وہ بھی complete ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا lecture ہمارا جو ہے lecture fifteen ہے اس میں سب سے پہلے unit hydrograph discuss کریں گے پھر unit hydrograph derive کریں گے hydrograph سے ٹھیک ہے hydrograph وہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں discuss کیا اس کو total hydrograph کی کہتا ہے یا صرف hydrograph کی کہتا ہے اور unit hydrograph ابھی discuss کریں گے ٹھیک ہے ایک یہ ہے کہ total hydrograph موجود ہے اس سے ہم unit hydrograph کس طرح بنائیں گے one thing clear ہے second یہ ہے کہ hydrograph موجود ہے sorry ایک hydrograph موجود ہے اس سے unit hydrograph کس طرح بنائیں گے اور unit hydrograph سے پھر total hydrograph کس طرح بنائیں گے دونوں یہ step number two اور step number three جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے reverse ہے تمہیں جا رہی ہے اور یہ step number four جو ہے derivation of اس curve اس curve ہم derive کریں گے یہ ہم نے پڑھا ہے یہ بھی numerical کام ہے اور last ہے derivation of any duration unit hydrograph player ہے تو یہ آپ کو idea ہو جائے گا کہ ہم یہ کیوں derive کرتے ہیں main جو مقصد ہے مقصد ذرا سنیں پھر آپ کو بتا چل جائے گا یہ آگے پڑھیں گے تو آپ کو اور clear ہو جائے گا ٹھیک ہے ذرا اور سے سنیں اگر ہمارے پاس let's suppose ہم recording کر رہے ہیں recording mean کہ ہم discharge میر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی river پہ ہم gaging station پہ کیا کر رہے ہیں discharge versus time معلوم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور let's suppose ایک بارش ہوا ہے ابھی ابھی کنتنی گھنٹوں کا let's suppose دو گھنٹوں کا بارش ہوا ہے اور اس بارش سے river میں discharge بڑھ گیا اس discharge کو ہم نے میر کیا اور اس کو پھر ہم نے graph میں plot کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے اس کو hydrograph hydrograph exactly ٹھیک ہے یہ اس طرح hydrograph آ گیا اب یہ hydrograph ایک بارش کا ہے سمجھا رہی ہے اور وہ بارش کتنے ڈیوریشن کا تھا 2 آور ڈیوریشن کا سمجھا رہی ہے کتنے ڈیوریشن کا تھا 2 آور ڈیوریشن کا بارش تھا ٹھیک ہے یعنی دو گھنٹے بارش ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ڈیسچارج میں freeze آیا ہے اور پھر ختم ہوا ہے یعنی hydrograph اس کی وجہ سے بارا ہے is that clear اب اس دو گھنٹے کے لیے ہم یہ تو معلوم کر سکتے کہ maximum ڈیسچارج کتنا ہے نظر آ رہے ہیں نا اس میں گراف میں نظر آ رہے ہیں آپ کو maximum ڈیسچارج اس hydrograph سے ڈاری کا بارش ہوگا تو اس کا maximum ڈیسچارج اتنا آئے گا جو بھی ویلیو ہے یہاں بھی اتنا آئے گا is that clear تو دو گھنٹے والے بارش کے لیے تو hydrograph بن گیا ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے اسی طرح تین گھنٹے کے لیے بھی موجود ہے لیکن ہم چونکہ بریج بنا رہے بریج کا ڈیویشن یا جو لائف ٹائم ہے وہ ہنڈرڈ ڈیئر ہیں ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ ان فیفٹی ڈیئر چھیک ہے تو ہنڈرڈ ان فیفٹی ڈیئر میں تمام بارشیں آنے والے ہنڈرڈ ڈیئر میں تمام بارشیں دو گھنٹے والے یا تین گھنٹے والے تو نہیں ہو سکتا ہے اس میں ایسا بارش آئے جس کے چی گھنٹے ڈیوریشن ہو جس کے چھوٹیس گھنٹے ڈیوریشن ہو جس کے 48 ڈیوریشن ہو کوئی بھی possibility آ سکتی ہے یعنی کسی بھی ڈیوریشن کا بارش ہو سکتا ہے تمہجھ آ رہی ہے تو ہم نے ان تمام ڈیوریشن کے رئیے چیک کرنا ہے کہ 1 hour بارش سے کتنا مکسیمم ہوگا 2 hour سے کتنا مکسیمم چار جائے گا 3 hour سے 4 hour سے 24 سے 48 سے 3 ڈیوریشن ہوا ایک ہفتہ بارش ہوا تو مکسیمم ڈیشارج کتنا ان تمام گرافز کو بنائیں گے آ رہی ہے تو پھر ہمیں پتہ چاہل سکتا ہے کہ ان سب میں پھر مکسیمم ڈیشارج کون سا ہے ان سب میں مکسیمم ڈیشارج کون سا ہے اس مکسیمم ڈیشارج پہ بیس کر ہم اپنا سٹرکچر بنائیں گے ہمارا سٹرکچر کمی ہنڈرڈ یار یا کمی ایج ہے اس میں سٹیبل ہو گا کلیر 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 اچھا تو اب یہ کام کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس سپوز پریکٹیکلی صرف ایک ہیڈرگراف موجود ہے 2 آور کا اور اب اس سے ہم بہت سارے ہیڈرگراف بنانا چاہتے ہیں مختلف ڈیوریشن کے ٹھیک مختلف ڈیوریشن کے یعنی 4 آور 6 آور 1 آور 1.5 آور تو اس کے لئے جو پروسیجر ہے اصل مقصد ہمارا اس لیکچر کا یہ ہے کہ اس پروسیجر کو سیکھ ہے اور یہ تمام ہیڈرگراف بنا سکیں اور تمام ہیڈرگراف بن جائے تو پھر اس میں جو سب سے میکسیمم ہے اس پہ بیس کر کے ہم اپنا سٹرکچر بنائی is that clear تو پروسیجر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہ جو ہیڈرگراف ہمارے پاس موجود ہے جو given ہے اس کو convert کریں unit ہیڈرگراف میں سب سے فرس step ہمارا کیا ہوگا اس کو unit ہیڈرگراف میں convert کریں is that clear conversion کا طریقہ بھی پڑے لیکن میں آپ کو overall process بتا رہا کس چیز میں convert کریں گے unit ہیڈرگراف ٹھیک ہے clear ہے yes sir پھر unit ہیڈرگراف میں کیوں convert کرتے unit ہیڈرگراف میں فائدہ یہ ہے کہ unit ہیڈرگراف کا duration change کر سکتے جب کہ اس ہیڈرگراف کا یا total ہیڈرگراف کا جو یہاں پر موجود ہے پہلے سے given ہے اس کا duration change نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کا جب ہم unit ہیڈرگراف میں convert کریں گے تو اس کا بھی duration کیا ہوگا unit ہیڈرگراف کا بھی وہی duration ہوگا جو original ہیڈرگراف کا یعنی اس کا بھی 2 hour ہوگا لیکن اس 2 hour unit ہیڈرگراف سے پھر ہم بہت سارے مختلف duration والے unit ہیڈرگراف بنا سکتے ٹھیک ہے یعنی یہ 2 hour unit ہیڈرگراف ہے ہم اس سے 3 hour بھی بنا سکتے 4 hour بھی بنا سکتے 5 hour بھی 6 hour 24 hour بھی ہوگا ان تمام unit ہیڈرگراف کو واپس convert کریں total ہیڈرگراف ہمارے پاس ایک ہیڈرگراف موجود تھا 2 hour کا ہم نے اس کو convert کر دیا unit ہیڈرگراف میں اور اس unit ہیڈرگراف کا duration کیا ہے 2 hour ہے لیکن اس 2 hour سے ہم بہت سارے unit ہیڈرگراف بنا سکتے ہیں جن کے duration مختلف ہوں گے وہ unit ہیڈرگراف بننے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے ان تمام unit ہیڈرگراف کو ہم واپس convert کریں گے کس چیز میں total ہیڈرگراف تو total ہیڈرگراف جتنے بھی بن گئے ان میں سب میں آپ maximum maximum discharge دیکھیں گے اور ان سب میں جو سب سے زیادہ discharge ہے اس پہ بیس کر کے آپ نے اپنا structure design کرنا ہوگا یہ procedure ہے اب اس procedure کے لیے جو steps required ہے وہ steps ہم نے یہاں پہ اس طریقے سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے clear ہے clear ہے پیس ہے اچھا اب سب سے پہلے unit hydrograph definition a unit hydrograph is defined as the hydrograph of storm runoff resulting from an isolated rainfall of some duration occurring uniformly over the entire area of the cachment produces a unit volume unit hydrograph بھی بالکل hydrograph کی طرح ہے لیکن اس میں صرف ہم یہ assumption کرتے ہیں کہ اس میں یہ صرف خالص storm یا rainfall خالص بارش کی وجہ سے اگر آپ hydrograph دیکھیں گے hydrograph میں base flow بھی ہے ٹھیک unit hydrograph میں base flow نہیں ہوگا clear ہے سمجھ گئے ہلو یس سر اور سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ جو بارش ہوا ہے وہ پورے کیجمنٹ پہ یونی فارم بارش ہوا ہے سیم بارش ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس بارش نے ون سنٹیمیتر کا والیوم یعنی پورے کیجمنٹ پہ ون سنٹیمیتر پانی ہم حظوم کرتے ہے اس بارش سے کتنا پانی آیا اس پورے کیجمنٹ پہ ون سنٹیمیتر ڈیپت کا پانی آگیا تو اس پھر اس پانی کے لیے جو hydrograph بنے گا صرف اس بارش والے پانی کے لیے اس کو کیا کہیں unit hydrograph باقی اس کی کچھ properties ہے unit hydrograph کی یا خود پڑے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ derivation of unit hydrograph پڑیں گے ٹھیک ہے derivation of unit hydrograph کا مطلب ہے کہ hydrograph ہمارے پاس موجود ہے discharge versus time relationship موجود ہے یعنی مختلف time پہ discharge کی value موجود ہے is that clear اور یہ کہا پہ موجود ہوتا ہے یہ data کہا پہ ہوگا یہ gaging station پہ موجود ہوگا ٹھیک ہے clear ہے یہ سار clear ہے اس total hydrograph سے ہم کیا بتائیں گے unit hydrograph بنائیں ہم ٹھیک ہے یہ ڈیریویشن ہوگئی کس چیز کی unit hydrograph کی ڈریویشن تو سب سے پہلا اس میں کچھ steps ہے سب سے پہلے select an isolated storm یعنی ایک بارش آپ select کریں for which reliable rainfall in run-up data are available جس کی لئے rainfall کا data بھی موجود ہے اور run-up data بھی موجود رین فال کا مطلب ہے کہ یعنی رین فال کی amount effect تو رین فال کتنا ہوا ہے ٹھیک ہے ہو جا رہی ہے اور دوسرا run-up data کا مطلب ہے کہ discharge کی value اور time کی value یعنی hydrograph یہ دو چیزیں جس بارش کے موجود ہے وہ آپ select کرنا ہے پھر آپ کیا کریں اس کیا چیزیں موجود ہے اس میں time بھی موجود ہے اس میں ہر time پہ discharge بھی موجود ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ hydrograph کتنے duration والے بارش کے لئے ہے پھر دوسرا step کیا ہوگا separate the base flow from the total run-up hydrograph and calculate the volume of direct run-up آپ بتائیں hydrograph میں تین portions ہے لیکن ان تین کو ہم کیا کرتے ہیں تین کو پھر ہم یہ جو ایک portion ہے وہ چونکہ بہت زیادہ کم ہے کون سا portion کم ہے ان ٹر فلو والا پانی کم ہے ان ٹر فلو والا پانی ہم اوپر کے ساتھ count کرتے یہ والا portion رن اوپ ٹھیک ہے اور دوسرا نیچے والا portion ہے اس کو کیا کہتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے گراف ڈسکس کیا تھا اس کو بیس فلو ٹھیک ہے اب ہم نے دوسرے سٹک میں کیا کرنا ہے سپریٹ بیس فلو فرام توٹل رن اپ ہیڈر گراف ان کلکولیٹ والیوم مارک دارک رن آف اس ہیڈر گراف سے ہم یہ بیس فلو جو ہے اس کو الگ کریں گے ریموف کریں گے اور جو اوپر والا رہتا ہے اس اوپر والے کا پھر ہم کیا معلوم کریں گے value معلوم کریں گے آگے آپ کو نمیریکل میں بہت آسان ہے لیکن سرپ سرپ سار دیکھ ٹھیک ہے تر نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے divide the ordinate of direct run off by the effect rainfall کی value ہے اس سے پہ divide کریں یہ ordinate سے ordinate آپ جاتے ہیں گراف میں x x x x y x point 2 coordinates ہوتے ہیں ایک کو abs کہتے ہیں اور دوسری کو ordinate کہتے ہیں x x x value ہے جو point ki value ہے اس کو abs x x x value ہے اس کو ordinate کرتے ہیں جب ہم base flow الگ کرتے ہیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے direct runoff رہتا ہے direct runoff کی تمام points کی ordinate ہے ٹھیک ہے ان کو ہم کریں گے تو پھر جو number بن جائیں گے وہ ordinate ہوں گے کس چیز کے hydrograph کے unit hydrograph ٹھیک ہے یعنی اس کو کر ہم graph پر plot کریں گے تو unit hydrograph بن جائے ہے is that clear یہ simple 3 steps ہے 3 step procedure ہے یہ جو 3 steps ہے یہ ہم اس example problem میں سیکھیں گے اس میں explain 3 steps ٹھیک ہے clear ہے hello students یہ تین steps اب ہم explain کریں گے ٹھیک ہے جہاں دیکھیں my count کریں please from the data given in table below to derive a 6 hour unit hydrograph and this data is obtained from 6 hour duration storm and the treatment area is given which is 3200 km please mic off کریں جس کا viyan ہے question آپ اور سے سنیں یہ ہمیں جو data given ہے یہ اصل میں کس چیز کا data ہے یہ total hydrograph کا data ہمیں given ہے یہ hydrograph کے form میں بھی دے سکتا ہے یعنی graph کے فارم سکتا نے data tabular form میں convert کرنا ہوگا تمام points کی bill تو وہ آپ مشکل ہے تو اس ونے سے میں نے یہ data آپ دیا ہے table and form میں دیا ہے clear ہے تو یہ جو hydrograph کا data ہے یہ کتنے duration کا hydrograph ہے 6 hour کا یعنی یہ اس قسم کا hydrograph ہے غور کر اس hydrograph کو دیکھیں یہ سے شروع ہوا اس طرح increase ہو رہا decrease اور یہ ہوا پس آ گیا تو اس میں یہ تمام points ہے یہ سے لے کے یہ بھی point ہے یہ بھی point ہے ہر ایک point ہے اور ہر ایک point value یہ given ہے یہ کون سا axis ہے discharge ہے اور دوسرا axis time ہے دو چیزیں تمام points کی given ہے discharge کی value اور time کی value clear ہے تو سٹارٹنگ point ہے بارش کا یا سٹارٹنگ date ہے وہ 11 january 11 january پہ بارش شروع ہوا ٹھیک ہے اور ching end day تک بارش تھا لیکن اس کا effect river میں کتنے دنوں تک جاری ہے یہ دیکھیں 27 january تک اس بارش کا effect موجود ہے یعنی اس بارش کا پانی river مہین 37 days تک ہے ٹھیک ہے clear ہے ٹائم دیکھ یہ 11 january 2 day 3 4 5 17 day تک ہم نے data note کیا ہے ٹھیک ہے data کیا چیز ہے total discharge ہے total discharge جو hydrograph y axis پہ ٹھیک ہے ایک total discharge ہے اور دوسرا اس میں base flow الگ given ہے ہر دن پہ base flow کی value بھی given ہے clear ہے دونوں کے unit کیا ہے cubic meter per second اور سے دیکھیں تو دیکھیں first day پہ آب ذرا دیکھیں river میں discharge کتنا ہے 21 cubic meter per second اور base flow کتنا ہے وہ 21 ہے اس کا مطلب ہے کہ river میں جتنا پانی flow کر رہا ہے اس میں بارش کا پانی ابھی نہیں آیا بارش 6 گھنٹے آج شروع ہوا ختم ہوا لیکن آج کے دن 24 hour complete ہو ہے لیکن بارش کا پانی ابھی تک پہنچا نہیں رابر ہے ٹھیک ہے لیکن 9 day پہ اگر آپ دیکھیں گے تو total discharge direct increase ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن base flow پھر بھی کم ہے base flow کتنا ہے base flow کو اگر میں پلارٹ کروں تو base flow اس طرح ہے اس graf کا base flow اس طرح پھر توڑا یہاں پہ increase ہوا ہے یعنی یہ portion اس میں base flow کا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں لائے یہ نیچے والا portion اگر ہم remove کرے تو اوپر جو ہے یہ کیا ہے یہ direct رنہ نام ہے صرف بارش کا بارش clear ہے 10 day total discharge کتنا ہے 10 day total discharge 160 ہے اور base flow 21 اسی طرح 82 total discharge ہے ایستہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے 14 day پہ دونوں برابر ہو گئے یعنی کیا مطلب ہے 14 day یہاں پہ ہے یعنی ہے بارش کا effect ہے وہ ختم ہو گیا اب واپس صرف base flow چل رہے برابر چل رہے برابر چار جو اور base flow دونوں برابر رہے clear ہے جی سر clear ٹھیک ہے تو اب آگی calculation question کیا ہے اس سے unit hydrograph بنانا ہے کیا بنانا ہے unit hydrograph اس سے بنانا ہے چھیک ہے اب یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ data یہ کیا ہے یہ total hydrograph کا data ہے چھیک ہے اگر یہ six hour duration والے rainfall کے لئے ہے تو اس سے unit hydrograph بنے گا وہ بھی six hour duration کا ہوگا یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے catchment area بھی ہمیں given ہے کہ river total catchment area کتنا ہے 32 hundred graph میں first step کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے base flow کو separate کرنا ہے یعنی total discharge میں base flow بھی ہے اور dro بھی ہے تو ہم نکال نکال نا ہے اور sorry base flow remove کرنا ہے اور dro چھوڑ نا ہے یہ والا جو portion ہے اس کو remove کرنا ہے کس طرح remove کریں کریں discharge سے base flow minus کریں گے تو کیا بن جائے گا dro بن جائے گا is that clear yes sir total discharge base flow minus کریں گے تو first step ہمارا یہ ہو جائے گا یہ پہ لکھا ہے پریویس slide میں اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ second step ہے sorry separate the base flow from the total run off hydrograph in calculate the volume of direct run off so ہمیں dro کا مطلب direct run off ہمیں مل جائے گا تو جو direct run off سارے مل گئے پھر ان کو ہم aid کریں گے ان کا sum نکال سمجھ رہی ہیں clear ہیں اور اس sum کو دیکھیں گے اور اس sum کو پھر ہم area سے ڈیوائیڈ کریں گے جو area ہے ٹھیک ہے کس سے ڈیوائیڈ کریں گے area سے ڈیوائیڈ کرنے سے اگر اس سے one value آتا ہے اور کرے اگر one آتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو dro ہے یہ unit hydrograph ہے لیکن اگر one سے زیادہ ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ ہے یعنی فرس کریں two آگیا یا three آگیا تو پھر جو dro کی جتنی values ہیں وہ ساری values آپ نے اس number پر divide کرنے ہوں گے تاکہ one بن جائے کیونکہ unit hydrograph کا volume کیا ہوتا ہے one unit ہوتا ہے clear ہے تو اب اس کے سرے دوبار سمجھ سلیوشن سلیوشن میں سمجھاتا ہوں سلیوشن میں آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ clear ہو جائے ٹھیک ہے سلیوشن دیکھیں سب سے پہلے کیا کریں ہوتا رن آف is obtained by subtracting base flow from discharge reuse first table آپ یہاں دیکھیں یہ وہی table ہے لیکن اس میں میرے calculation بھی کل دیا چھیک ہے یہاں دیکھیں discharge base flow تک وہی چیز ہے clear ہے سب کو دیو سار column number four تک وہی ہے column number five کس چیز کے برابر ہے column three سے column four minus کرے یعنی discharge سے base flow minus کرے تو کیا آجائے گا دی آر او داریک رناف آجائے سمجھ آرہی ہے یہ سار آری یہ سار دیکھیں داریک رناف یہ یہاں پہ منس کریں گے تو zero zero آرہ ہے صرف نائن دے پہ نائن دے پہ یہ فرق ہے پھر ٹین پہ ون ترٹی نائن ہے الیون پہ فیفٹی تری ہے ٹویل دے پہ ٹونٹی ایٹ ہے اور ترٹی دے پہ ٹویل فرق ہے تو پانچ دن صرف اس بارش کا ایفیکٹ ہے باقی نارمل فلو ہے تو اس وضل سے یہ zero zero آرہ ہے جی سار اب یہ جو دی آر ہو ہے یہ کس یونٹ میں ہے جو باقی دو ہیں جن یونٹ میں وہ ہیں اس کا بھی یونٹ ہو گا کیوب میٹر پر سیکنڈ کلیر ہے یہ بھی یونٹ کلیر ہے یہ سر اب دیکھیں اس سے ہم نے کیا بنانا ہے والیوم بنانا ہے یعنی اس کو ہم نے والیوم میں کنورٹ کرنا ہے تو والیوم میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں کیوب میٹر پر سیکنڈ کو والیوم میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں والیوم کا یونٹ کیا ہے میٹر کیوب کیوب میٹر ہے ٹھیک ہے اور دی آر کا یونٹ کیا ہے کیوب میٹر پر سیکنڈ ہے اور کرے ذرا سیکنڈ کے چیز کا یونٹ ہے ٹائم کا اس کا مطلب ہے اگر دی آر کو ہم اس کے جو یونٹ ہے سیکنڈ میں ٹھیک ہے اگر اس کے ریلیونٹ ٹائم سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے کیا بن جائے گا والیوم آف وارٹر بن جائے یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا سب کو یا نہیں بتائیں مجھے شابہ تو اس وجہ سے میں نے کالم نمبر سکس میں اوپر کیا لکھا ہے والیوم لکھا ہے اور کریں ذرا والیوم لکھا ہے اور والیوم میں نے کالکولیٹ اس طرح کیا ہے اس کو 10 اس کو فیلال چھوڑے کالم نمبر سکس is equal to کالم نمبر فائیو یعنی ڈی آر او ٹھیک ملٹیپلائی بائی ایٹی سکس تاوزن فور ہنڈر سیکنڈ کیوں باتا ہے شاہ باس کیوں کیونکہ یہ جو ٹائم ہے ہر رو کا ٹائم کتنا ہے 6 آور ہن 6 گھنٹ ہے نائی 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 24 1 1 day ٹائم کتنا ہے 24 hours ہر رو میں 1 day ہے اور 1 day میں آپ کو باتا ہے 24 hour ہے 24 hour کو پھر آپ 60 سے ملٹیپلائی کریں تو minute میں convert ہو جائیں گے پھر 60 سے ملٹیپلائی کریں گے تو seconds میں convert ہو جائیں گے تو value کیا آجائے گی ایک دن میں کتنے seconds ہوتے 86,400 seconds اس وضاء سے ہر value کو میں 6,400 seconds سے multiply کیا دی آرو کی ہر value تو یہ جب میں multiply کروں گا تو اس سے کیا بن جائے گا cubic meter یعنی volume بن جا گا 00 multiply کریں 0 آئیں گے صرف یہ 5 10 آپ multiply کریں 86,400 سے تو یہ بن جائے گا 44.06 into 10 less to the power 6 cubic meter clear ہو گیا ہی یہ سی اسی طرح 139 کو multiply کر 86,400 سے تو یہ آپ کے پاس آجائے 14.01 into 10 less to the power 6 cubic meter اسی طرح 53 کو multiply کریں 86,400 سے یہ آجائے گا 4.58 into 10 less to the power 6 cubic meter and so on ٹھیک ہے تو پھر تمام کے ساتھ 10 to the power 6 cubic meter common تھا تو وہ میں ایک common اٹھائی ٹھیک وہ پھر لکھا رہی یہ column clear ہو گیا column number six ڈی yes sir اب یہاں پہ ایک point اور سے note کرے اب کیا کرنا ہے یہ volume ہے یہ سارے volume آپ 8 کریں یہ جو سارا column ہے اس کو کیا کرے sum کرے ٹھیک ہے تو sum کرنے کے بعد اس کی جو value آتی ہے یہ value totale volume کھترا آتا ہے 64.11 into 10 to the power 6 cubic meter is that clear yes sir clear اس کو آپ get کر کے چیک کر سکتا ہے 64.11 into 10 to the power 6 cubic meter آتی clear ہے اب اس volume کو آپ area سے divide کرے اگر volume کو area سے divide کرتے تو کیا آتا ہے depth of water آتا ہے نا کیا آتا ہے depth آجائے depth آجائے depth کیا ہے rainfall depth ہے effect to rainfall ہے ہم جا رہی ہے area آپ کو question میں given 32 hundred square kilometer ہے اس کو square meter میں convert کریں گے کیونکہ volume cubic meter میں meter اب volume کو divide کریں area سے جب آپ divide کریں گے تو اس سے بن جائے گا effect rain کی depth کتنی آگئی two centimeter اس سے value two آجائے گا centimeter آپ نے اپنی طرف سے لگانا ہے یہ یاد رکھے اس میں یہ چیز note کریں یہ رٹے لگانی چیز ہے چیز ہے بلکہ میرا خیال میں unit بھی یہی آتا centimeter آتا point zero two اس سے آ جائے گا point zero two ٹھیک ہے تو اس کو centimeter میں convert کریں گے تو کیا آ جائے گا two centimeter اب یہ ordinate ہے یہ volume کے values ہے یہ ordinate ہوں گے unit hydrograph کے یعنی یہی unit hydrograph ہوگا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے اگر کتنا آ جائے اگر ون centimeter آ جائے کیونکہ unit hydrograph کی definition میں ہم نے پڑھ آئے کہ اس میں ہم کتنا depth of water consider کرتے ہیں ون centimeter لیکن چونکہ یہاں پہ ون centimeter نہیں آیا تو سن centimeter آیا تو اس point سمجھ رہے اگر ہم نمبر five میں sorry جو DRO کی value ہے value کی نہیں sorry جو DRO کی values ہیں یہ values ان تمام کو ہم کیا کریں گے divided by effect your rainfall کی جو ابھی value آئی ہے اگر one آ جائے تو پھر یہ جو value ہے یہ آپ کا unit hydrograph ہے لیکن چونکہ ابھی میں چیک کیا one نہیں آیا effect terrain فال کتنا آیا two آیا تو اس وجہ سے ان تمام values کو میں two سے divide کروں گا اور یہاں پہ لکھوں گا two سے میں کیا یہاں پہ لکھا لیکن column number seven cases کے برابر ہے column number five یعنی جو dro کی values ہیں ان کو divide کریں effect terrain س ٹھیک ہے یعنی two سے divide کریں کیونکہ effect terrain یہاں پہ کیا ہے two centimeter ہے centimeter کو اب یہاں پہ اپنے ذہن سے نکالنا ہے صرف two سے divide کرنا تو two سے یہ ساری values divide کریں گے تو zero zero تو وہی zero zero آ جائیں گے صرف یہ value five ten ہے تو یہ کیا بن جائے گا two fifty five one thirty nine ہے sixty nine point five zero بن جائے اسی طرح fifty three ہے twenty six point five twenty eight ہے fourteen and twelve six buck zero ٹھیک ہے clear ہے اب اگر اس کو آپ aid کریں اس کو اگر آپ aid کریں اور اس کا sum معلوم کریں تو اس سے value کتنا آتا ہے اس سے یہ value آتا ہے ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پہلے سے understood ہے کہ اب اس کا effect rainfall کیا آئے گا اب 1 آئے گا لیکن ویسے checking کے لئے میں بتا رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ aid کریں گے تو اس value کیا بن جائے گا 32.05 into 10 to the power 6 اور volume اگر اگر 1 سٹی میٹر آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ جو values ہے یہ ordinate ہے کس چیز کے unit hydrograph کم جا رہی ہے اس کا یہ یاد رکھیں یہ ان کو add نہیں کرنا ہے اس کو volume میں پہلے convert کرنا ہے volume والا column آ جائے اور volume کو آپ add کریں گے پورا جس طرح یہ پہ convert کیا تھا volume میں ٹھیک ہے وہ volume اب آپ add کریں گے تو اس سے 32.05 into 10 to about 6 cubic بھی تر آئے گا volume اس کا اتنا آئے گا ٹھیک ہے پھر اس volume کو area سے divide کریں area بھی یہ ہے تو effect رو کی values ہیں کی اصل میں کیا ہے ordinate unit hydrograph کی y x کی value ہے unit hydrograph کی x اس میں time آپ شروع کریں یہاں پہ zero ہے یہاں پہ one ٹھیک ہے two three four ٹھیک ہے five اس طرح آپ جائیں گے کہاں کتنے تک کتنے دن ہے total 17 تک آپ کا یہ access جائے گا clear ہے hello sir یہ excel میں بھی graph کر سکتے graph سکتے na points آپ کے پاس موجود ہے graph آپ نے graph کر لائے ٹھیک ہے اور y axis پہ کیا چیز ہوگی discharge ہوگی ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں discharge یہ value ہے cubic meter per second ہے مطلب یہ discharge ہے اب یہ values دیکھے یہاں تک تو کتنے دن تک ایک day تک zero ہے یعنی zero کا مطلب اوپر نہیں جا رہے سے کیا ہے value discharge کی value low یا discharge ٹھیک ہے کتنا ہے zero ہے تو یہ x x second پہ zero ہے third fourth fifth seventh eighth eighth تک یہ zero ہے nine پہ 255 value دیکھے 250 سے اوپر 255 clear ہے جی سر clear 10 day پہ دیکھے پہ یہ کام ہو آئے کتنا ہے 69 ہے 50 سے ھوپر ہے 69 ٹھیک ہے 11 day پہ پہ یہ میرے خیال میں کچھ کیا بن رہے 30 something ہو گا پھر 12 day پہ یہ ہے 13 day 6 ہے اور 14 day پہ 0 اور 0 0 0 0 یہ اب کیا ہے unit hydrograph بن ھوپر ہم نے وہاں پہ کیا کیا تھا جو ڈی آر او کی ویلیوز تھی وہ ہم نے ڈی وائیڈ کیے کس چیز پہ ایفیکٹ اور رین فارد تو اب چونکہ ہم اس کا ریورس کر رہے تو اب ہم کیا کریں گے ڈی آر او کی ویلیوز ہم ملٹیپلائی کریں گے ایفیکٹ اور رین فارد اس دیٹ کلیر 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 ہے جب ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے ایڈ بیس فلو تو آر ایڈ آر ڈی آر ڈی آر آر ہیڈو گراف گیٹ ٹوٹل آر آف ہیڈو گراف پی آر آر گراف گیوز میکسیمم فلو دیو تو سپا ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار اس کا پروسیجر اب دیکھیں یہ اگزامپل ہے یہ ہمیں یاد رکھیں یہ جو ڈیٹا کیون ہے یہ اصل میں کیا ہے یونٹ ہائیڈو گراف کیون ہے ٹھیک ہے یونٹ ہائیڈو گراف کیون ہے یہ تو اس یونٹ ہائیڈو گراف میں ہمیں دیکھیں ڈیٹ گیون ہے پچ جنوری سیکنڈ جنوری ترڈ جنوری فور جنوری لیکن ہر دن میں زیادہ گیون ہے یعنی دو روز گیون گیون ہے ٹھیک ہے اچھ گیون دی یونٹ ہائیڈو گراف آف فور آور ڈیوری شن یہ بھی یاد رکھے کہ اس یونٹ ہائیڈو گراف کا دیوری شن کتنا ہے فور آور ہے تو اس سے جو ٹوٹل ہائیڈو گراف بنے گا اس کا بھی ڈیوری شن کیا ہوگا یہ 4 آور ہوگا calculate the ordinate of total run up hydrograph of same duration from an excess precipitation of 10 cm excess precipitation یا effect rainfall ایک چیز یہاں پہ آپ effect rainfall given ہوگا ٹھیک ہے اگر effect rainfall given نہیں ہے تو پھر آپ آگے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو effect rainfall ہمیں given ہے پلس اس کے علاوہ اور کیا چیز given ہے base flow given ہے کہ assume constant base flow of 14 cubic meter per second یعنی ہر دن پہ آپ assume کریں کہ base flow 14 cubic meter per second ہے ٹھیک ہے clear ہے آگے چارج ہمیشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے solution کی طرف آجائے تو اس پہ اب دیکھیں اور سے اس کا time given تھا وہ ٹھیک given نہیں تھا تو اس وجہ سے اس کو میں ٹھیک کیا سب سے پہلے date ہوئی ہے ٹھیک ہے first january لیکن first january کے سامنے دو row ہے ایک نہیں ہے first row میں zero لکھا ہے اور پھر دوسرے row میں تین یہ given کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے time first january اور نیچے 24 لکھاتا پھر second january اور نیچے 24 لکھاتا پھر third january اور 24 لکھاتا یعنی four january کے 24 گھنٹ third january کے 24 گھنٹ ہر دن کے 24 24 گھنٹ ٹھیک ہے تو چونکہ اس میں row زیادہ تھے تو row کے مطابق آپ time کو divide کرنا ہے سمجھ رہی ہے row کے مطابق آپ نے time divide کرنا ہے first january میں آپ کو بتائے دو روز آپ کو نظر آ رہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کو divide کریں پھلے zero time پھر اس کے بچوں کے zero time پھر اس وجہ سے zero time لکھائے ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ میں 12 hour پھر 48 hour یہاں پھر complete ہو گئے second january جب شروع 48 hour پھر 48 کے ساتھ یہاں پھر 12 8 کرے 60 اور 12 اور 8 کرے تو 3rd january کے 24 ہو گئے 72 hour پھر 72 کے ساتھ 12 8 کرے اور 12 تو total 4 دن ہے 4 دن وں میں کتنا time ہوتا ہے 96 hours تو ان روز میں آپ نے اس time کو distribute کر چار دنوں کا time ہے اس کو distribute کرے is that clear first کام کو میں نے یہ کیا clear ہے یہ hello yes sir اب second ordinate of unit hydrograph given ہے cubic meter per second میں یہ جو fourth column ہے یہ already given ہے یہ یاد رکھے given ہے اس سے ہم نے dro معلوم کرنا ہے تو dro اب کس طرح معلوم کرنا ہے last جو process تھا اس کا inverse اس کا opposite اس میں ہم نے کیا کیا تھا dro کو divide کیا تھا کسی سے کسی سے divide کیا تھا effect orange سے تو کیا بنا تھا ordinate of unit hydrograph بنا تھا تھا اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں dro چاہیے سمجھ رہی ہے اب ہمیں dro چاہیے یعنی equation last جو ہم نے کیا تھا وہ اس طرح تھا اصل میں یہ ordinate ہے ordinate was equal to dro یہاں پہ لکھنا تھوڑا مشکل ہے dro ٹھیک divided by effect your rainfall effect your rain سمجھ جا رہے ہے equation یہ سر آر یہ سر آر نے چھوڑا معلوم کرنا dro معلوم کرنا ہے تو effect rain کو قدر شفت کرنا ہے تو یہ multiply ہو جائے سمجھ جا رہے ہے dro will be equal to what effect rain multiply by ordinate sub unit hydrograph ordinate sub unit hydrograph دونوں سیم ہے اس سے multiply کریں یہ جو کالم ہے پورا 10 سنت میٹر ہے یہ یاد رکھے سنت میٹر کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے اس سنت میٹر کے صاحب سے صرف آپ نے 10 سے multiply کرنا ہے جو تمام تمام 10 سے multiply کریں 0 30 170 3 40 5 10 170 60 0 clear ہے یہ دی آرو بن گیا اس دی آرو کے ساتھ hydrograph میں اور چیز ہوتا بیس فلو بھی ہوتا ہے تو بیس فلو تو ہمیں given ہے کانسٹنٹ ایزوم کریں اور ہر دن یا ہر ٹائم کی لئے 14 ایزوم کریں تو تمام میں نے کانسٹنٹ 14 14 لکھا ہے ٹھیک ہے اب اور ڈی آرو اور بیس فلو کو ہم جب 8 کرتے تو total discharge یا total flow آتا ہے ٹھیک ہے دونوں 8 کیا کہیں گے ہلو exactly total hydrograph 14 سے شکریہ ہوا اس طرح increase ہوگا ٹھیک ہے پھر decrease ہوگا واپس 14 پہ آ جائے گا تو یہ یہاں پہ flow ہے یعنی discharge ہے اور یہاں پہ time ہے یہ total hydrograph ہے یہ یاد رکھے کہ جو duration unit hydrograph کا تھا وہی duration اس کا بھی ہوگا is that clear یہاں تک سار اس میں یہ unit same نہیں رہیں گے x is rain par is is کو آپ ignore کریں جو value آپ کو given ہے بس اس سے آپ نے multiply کر ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے سار سار تو اس سے یہ بن گیا آپ دیکھیں total run of hydrograph بن گیا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہے یہ نیچے والا نظر آ رہے ہے نیچے والا line graph میں یہ والا line یہ time in hours ہے ٹھیک ہے zero سے شروع ہے 96 آور تک ٹھیک ہے یہ جو نیچے والا line ہے یہ اصل میں کیا چیز ہے یہ unit hydrograph ٹھیک ہے اوپر والا line 14 سے شروع ہوا ہے یہ total hydrograph بن گیا ٹھیک ہے اس کو plot کیا آپ خود plot کریں simple plot کریں خیر اتنا یہ ضرورت نہیں ایک آغاز پہ آپ خود plot کر سکتے ہیں دیوریشن چینج نہیں ہو رہا دیوریشن جو بھی ہے hydrograph کا جو دیوریشن ہے unit hydrograph بنائیں گے تو اس کا بھی دیوریشن ہوگا clear ہے دیوریشن چینج کے لیے next step ہے اور step کس چیز کا ہے اس کو کہتا ہے اس کا clear ہے کس سر ہے اس کو دیوریشن اگر گہ اس کی کس دو کے دو ur اس کر کا کا کام یہ ہے کہ اس کی مدد سے ہم کسی بھی ڈیوریشن کا یونٹ ہائیڈوگراف بنا سکتے ہیں اس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم ایک یونٹ ہائیڈوگراف بنائیں گے اسے پھر بہت سارے ڈیوریشن والے یونٹ ہائیڈوگراف بنانے ہوں گے وہ کس طرح بنائیں گے اس ایک یونٹ ہائیڈوگراف کو ہم کنورٹ کریں گے اس کرم میں ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کرم سے بہت سارے ڈیوریشن والے unit hydrograph بنا سکتے ہیں اور پھر last tip کیا ہوگا کہ ان تمام unit hydrograph کو واپس total hydrograph میں convert کریں گے تو maximum list charge ہمیں معلوم ہوگا ہے ٹھیک ہے clear ہے یہ سارے clear ہے اب اس curve کا procedure بھی یہ تیوری خود پڑھیں اس curve کا procedure بہت سمپل ہے یہ بھی دیکھیں given اس unit hydrograph of two hour duration ٹھیک ہے derive the two hour duration اس curve again یہ چیز یاد رکھیں جس طرح previous example میں تھا اس derivation میں بھی duration change نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی ہمیں two hour unit hydrograph given ہے جب اس کو ہم اس curve میں convert کریں گے تو اس curve کا بھی duration کیا ہوگا two hour ہی ہوگا clear ہے یہاں پہ جو time given ہے یہ یاد رکھیں یہ time اس کا duration کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے یہ graph بنانے کیلئے time ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم duration کی بات کر رہے ہیں یہ اصل میں rainfall کی duration کی ہے کیونکہ اس example میں یہ بھی دو دو گھنٹے ہیں تو یہ ذہن میں نہ رکھے کہ یہ two hour کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ give two two hour کو ہے clear ہے سمجھ گئے ہی سار یہ table کیا ہے یہ اصل میں ایک unit hydrograph ہے ٹھیک ہے اور اس unit hydrograph کے rainfall کا duration کتنا ہے two hour ہے اس unit hydrograph سے اب ہم نے کیا بنانا ہے اس curve بنانا ہے یعنی unit hydrograph کو convert کرنا ہے اس curve ٹھیک ہے تو اس کا بہت آسان procedure ہے ذرا غور کریں اس table پہ یہ table آپ میں یہ جو values ہے کہ یہ کس کی value ہے بتائیں unit hydrograph کس طرح ہوگا نا یہاں پہ time ہوگا نیچے x axis پہ time ہوگا یہ والا ہے یہ x axis پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو flow کی value ہے یہ y axis پہ آ جائے گا تو یہ اصل میں unit hydrograph کی coordinates ہے ٹھیک ہے اور یہ time ہے ٹھیک ہے clear ہے تو آپ نے اس curve بنانا ہے تو اس curve کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح ایک لمبا table بنائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے column میں آپ جو آپ کے آپ کو جو given ہے اس میں جس طرح time given ہے اسی طرح آپ نے لکھنا ہے time آپ دیکھیں 0 2 hour 4 hour 6 hour 8 hour 12 hour ٹھیک ہے اور پھر 14 hour clear ہے پسٹ column میں آپ نے یہی لکھنا ہے اور کرے ذرا 2 4 ٹھیک ہے 6 8 12 14 لیکن اس کو تھوڑا اور increase کریں نیچے تک لے جائیں اسی ترتیب سے دو دو گھنٹے کے ڈیفرنس ہے جی سر clear ہے اچھا پھر اس کے بعد اس کے time کے سامنے یہ first second column جو ہے یہ وہی values ہے جو ہمیں unit hydrograph کی values given ہیں وہ اسی طریقے سے آپ لے کے column number two کی میں بات کر رہا ہوں بلکل اسی طرح zero کے سامنے zero two کے سامنے 95 four کے سامنے 164 دیکھیں zero کے سامنے zero two کے سامنے 95 four کے سامنے 164 six کے سامنے 121 eight کے سامنے 91 اور 14 کے ساتھ zero یہ 14 کے سامنے zero clear ہے is that clear اب یہاں پہ یہاں تک تو وہی چیز میں نے لکھ دیا اس کے بعد جو column number three آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کام شروع ہوتا ہے کام کیا ہے کام یہ ہے کہ یہی values جو flow کی values ہے اب ان کو lake کرنا ہے lake کرنے کا مطلب ہے پیچھے کرنا ہے کتنا پیچھے کرنا ہے given duration کے مطابق given duration یعنی given unit hydrograph کا duration کتنا ہے unit hydrograph ہے اس کا duration کتنا ہے two hours two hours تو ان values کو دو آور لیٹ کر کے پھر لکھے تو یہاں پہ zero zero سے start ہوا تھا اب zero two hours سے start ہو جائے گا کیونکہ دو گھنٹے میں نے لیٹ کر دیا اس کو کہتا ہے لے کرنا لے کر سمجھا رہی ہے تو وہی چیز ہے zero nine five one sixty four one twenty one لیکن اس کو دو گھنٹے لیٹ لکھا ٹھیک ہے پھر repeat کریں اس کو پھر دو گھنٹے اور لیٹ کریں پھر دو گھنٹے اور لیٹ کریں پھر دو گھنٹے اور لیٹ کریں یہ اس طرح کچھ لکھے صحیح ہے پانچے یا چھ سات دفعہ لکھے اور کچھ خالی جگہ بھی چھوڑیں اور پھر اس کے بعد کیا کریں ہر رو کو ایٹ کریں یعنی فرسٹ رو میں دیکھیں کیا ہے صرف یہ ایک zero ہے باقی خالی ہے تو کیا آ جائے گا zero second row میں 95 plus zero اور واقعی خالی تو یہ 8 کریں گے تو کیا 95 پھر third row میں 164 plus 95 plus zero اور واقعی خالی ہے یہ 8 کریں گے تو 259 ٹھیک ہے پھر اسی طرح next row میں 121 plus 164 plus 95 plus 0 یہ زارے 8 کریں گے تو 380 پھر اسی طرح 191 121 164 95 0 یہ سارے 8 کریں گے تو 471 پھر اس کے بعد 54 91 121 164 95 0 یہ 8 کریں گے تو 525 اور پھر اس کے بعد 18 54 91 121 164 95 0 یہ 8 کریں گے تو 543 اور اس کے بعد پھر فردر یہی 8 کریں گے تو یہی 543 آ رہے تو سٹاپنگ کے لیے کیا ہے جب یہ آپ کی ویلیو جو ہے ریپیٹ ہو جائے دو تین دفعہ ریپیٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد فردر یہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلیئر ہے یہ یہ کتنا ایکسٹینڈ کریں گے جو آپ نے لیک سے بنایا ایسے توڑا دو منٹ ویڈ کریں اچھا کوئیسٹن تھا کہ کہاں تک ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے کہاں تک ریپیٹ کرنا ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ دیکھیں یہ 0 سے شروع ہوا ہے 0 پہ واپس ختم ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب آپ کیا یہ کالم پہنچ جائیں تو ویلیو تقریباً ریپیٹ ہوانا شروع ہو جائے گے پھر اس کے بعد آپ جتنے ایڈ کریں گے سمجھا رہی ہے جب یہاں تک آپ آ جائے 0 تک تو یہ دیکھیں کتنا آ رہا ہے 543 پھر اس کے بعد آپ جتنی بھی ویلیوز لکھیں گے تو وہی 543 آئے گا سمجھا رہی ہے تو دو تین دفعہ آپ کے ساتھ 8 ویلیو ریپیٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد فردر ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس میں یہاں تک بھی آ جائے تو بس کافی ہے یہاں تک دیکھیں 543 ایک آ گیا 543 دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا تو تیسرا آپ اس کو ذرا لائن را کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں تک اس لائن سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں تک سٹاپ کرنا ہے بس اس کے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے اب سمجھ گئے ہلو یہ سن یہ سمجھ گئے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو کالمز ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو پھر جتنے بھی آپ ایٹ کریں گے یہی 543 آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر صحیح تو کالم آپ جب آپ لکھیں گے تو کالم زیادہ بنائے ساتھ ساتھ لکھتے جائے اور ساتھ ساتھ رو کو ایٹ کرتے جائے جب آپ کو اس طرح آ جائیں کہ دو تین دفعہ ایک ویلیو ریپیٹ کرتی ہے یا اس طرح بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ 543 آیا پھر 550 آیا پھر 543 آیا پھر 550 آیا پھر 543 یعنی دو ویلیو بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تین ویلیو بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے سمجھا رہی ہے یہاں اس اگزامپل میں سیم 543 543 543 آ رہے ہیں بعض میں دو ویلیوز بھی ریپیٹ ہو سکتی ہیں تو پھر وہاں پہ آپ نے سٹاپ کر کلیر ہے اب کیا کرنا ہے اب یہ کرنا ہے دیکھیں یہ جو 15 نمبر کلیر میں جو ویلیوز آئی ہے سمیشن کے بعد یہ اصل میں اس کرو کے آرڈینیرز ہیں ان کو آپ نے اس ٹائم کے مطابق بلاڈ کرنا ہے یہ کیا ہے یہ تو وہی ٹائم ہے تمہجھا رہی ہے یہ ٹائم ہے اور یہ اس کرو کے آرڈینیرز ہیں ان کو آپ پلاٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ کرو آ جائے گا یہ جو ڈارک کلر کا لائن ہے یہ ٹھیک ہے تمہج آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے فائیو فورٹی تری کے بعد دیکھیں یہاں کے بعد یہ پھر بلکل یہی فائیو فورٹی تری فائیو فورٹی تری ریپیٹ ہو رہی ہے اسی طرح ٹھیک ہے اس کرو کا شیپ چونکہ اس کی طرح ہے اس اس طرح ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کرو کو کیا کہتے ہیں اس کرو یا اس گراف سمجھ گئی ہے یہ سر سمجھ گئی ہے یہ نیچے یہ جو ہے ان کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نہ بجائے یہ کیا ہے یہ اصل میں وہی یونٹ ہائیروگراف ہے جو دو دو گھنٹے لیٹ لیٹ کیے ہیں پہلا زیرو سے شروع ہو رہا ہے دوسرا ٹو آور سے شروع ہو رہا ہے تیسرا فور آور سے شروع ہو رہا ہے چوتا ایٹ آور سے ٹین آور سے اس طرح لیگ 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 اور پھر ان کا سم نکالنا ہے تو وہ سم کیا آتا ہے اس کرو تو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے صرف آپ نے یہ والا لائن یعنی آپ نے صرف یہ اس طرح کا گراف بنانا ہوگا جو زیرو سے شروع ہوگا اس طرح اس شیپ کا ہوگا اور پھر کانسٹنڈ ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا چیز ہے یہاں پہ فلو ہے اور یہاں پہ ٹائم ہے اس گراف کو کیا کہتے ہیں اس کرو سمجھ گئے اس کرو بہت آسان طریقہ ہے جی سر اب یہاں پہ یہ چیز یاد رکھیں یہ جو گراف بن گیا اس کا ڈیوریشن کتنا ہوگا بتائے شاہباز exactly two hour کیوں two hour کیونکہ unit ہائیروگراف جو ہمیں given تھا جس سے ہم نے یہ بنایا ہے اس کا ڈیوریشن کتنا تھا two hour تھا تو اس کا ڈیوریشن two hour ہی ہوگا clear ہے یہاں تک سب کچھ clear ہے اگر کسی کو یہ clear نہیں ہے تو پھر آگے جب آپ جائیں گے تو یہ ویڈیو جب آپ کو مل جائیں کلاس کی ریکارڈ اس کو آپ اور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ آگے جاتے ہیں اب last step رہ گیا derivation of any duration unit hydrograph is that clear یہ جو first slide پہ میں نے سمجھا یا تھا یہ اصل میں وہ چیز ہے یعنی ایک unit hydrograph موجود ہے اس سے ہم کسی دوسری duration والا unit hydrograph کس طرح بنائیں لئے 2 hour unit hydrograph موجود ہے اس سے ہم 4 hour unit hydrograph یا 6 hour unit hydrograph یا 8 hour unit hydrograph یا 1 hour unit hydrograph کس طرح بنائیں گے clear ہے last step ہے یہ the procedure for derivation of any required duration unit hydrograph from a given duration unit hydrograph اس میں دو چیزے ہیں given duration یعنی جو ہمیں hydrograph given ہے unit hydrograph اس کا duration ہے given duration ہوگا اور جو ہم نے معلوم کرنا ہوگا وہ required duration ہوگا یہ یاد رکھے ٹھیک ہے یہ دو term یاد رکھے given duration اور required duration let's suppose ہمیں دو گھنٹے والا unit hydrograph given ہے اور ہمیں کہتا ہے چھ گھنٹے والا unit hydrograph بنائے تو اس میں given duration کیا ہے two hour ہے اور required duration six hour ہے clear ہے hello clear ہے تو اب step کیا ہے اس procedure کے step یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے there is is curve is per procedure explain about سب سے پہلے آپ اس curve بنائے جو given آپ کو ہے دو گھنٹے unit hydrograph اس سے آپ کیا کریں اس curve بنائے is that clear first step is clear second step میں آپ نے کیا کر na ہے offset the position offset the position of the is curve for a period equal to the desired duration desired mean required duration دونوں same چیز ہے desired or required of hydrograph to be derived this is called the lake is curve پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس curve بنانا ہے پھر اس کے بعد اس کو لے کرنا ہے اس curve کو لے کرنا کتنا لے کرنا ہے یہ ہور کرنا ہے یہ چیز پہ فوکس کریں اس curve کو جب آپ لے کریں گے تو اس کو required duration کے مطابق لے کریں گے کتنا لے کریں گے required duration six hour ہم لے کریں ٹھیک ہے سمجھ گئے six hour لے کریں گے تو اس کو پھر کیا کہتے ہے لے اس کر ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے third step میں subtract the ordinates of لے اس کر from the original اس کر at the respective time interval ٹھیک ہے لے ordinate original اس curve کے ordinate سے subtract کریں ٹھیک ہے سمجھ گئے تو جو value آتی ہے اس value کو پھر آپ نے multiply کرنا ہے ایک ratio کے ساتھ اور وہ ratio اس سے بنے گا given duration divided by required duration یا desired duration ٹھیک ہے given duration for example ہمارے example میں کتنا 2 hour ہے required duration 6 hour ہے 2 by 6 سے اس value کو ہم نے multiply کرنا ہے the ordinate of unit hydrograph of required duration are obtained by multiplying the difference obtained 3 with 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 ratio given duration or required duration تو یہ چیز ابھی یہی سلائیڈ پروسیجر ہے اس پورے پروسیجر کو اب اس اگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں سمجھ گئے ہیں ہلو ہمیں گے رہے ہیں لاسٹ اگزامپل ہے اس کو بور سے دیکھیں اس میں ایک جو چیز ہے وہ اس اگزامپل میں میں نے ڈالا نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پیبر میں اس قسم کا question آ جائے تو اس میں first tip کیا ہوگا آپ اس curve derive کریں گے اس curve derivation کے بعد پر آپ آگے جائیں گے تو چونکہ میں نے class میں ابھی آپ کو اس curve derive کر کے دکھایا ہے تو اس وضع سے وہ میں نہیں کر رہا ہوں وہ skip کر رہا ہوں پچھ سم کیا ہے کہ given is unit hydrograph of two hour duration وہی unit hydrograph ہمیں given ہے جو پریویس اگزامپل میں given تھا سمجھا رہی ہے کمجھا رہی ہے required کیا ہے required ہے find six hour unit hydrograph for the same catchment مہت سمپل question ہے six hour unit hydrograph اسی catchment کے لیے آپ بنائیں یا تراب کریں ٹھیک ہے تو solution میں سب سے پہلے میں نے کہا لے کہا ہے the derivation of this curve is given in previous example using date is curve the derivation of six hour unit hydrograph is given below interval اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں first step کیا ہے first step وہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے example solve کیا clear ہے yes sir first step میں آپ نے کیا کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا اس curve کیا کرنا ہوگا اس curve بنانا ہوگا calculate کرنا ہوگا ٹھیک ہے جب اس curve آپ calculate کریں تو پھر اس کے بعد جو procedure ہے وہ یہاں پہ میں discuss کر رہا ہوں ٹھیک ہے اوکے ہے اجی سر ابھی دیکھیں ابھی اور سے دیکھیں اس curve آپ کا بن گیا ہے اب آگے کیا کریں گے آگے دیکھیں آگے آپ نے دیکھیں table بنایا ہے time لکھا ہے first ٹھیک ہے یہ time یاد رکھیں اسی طریقے سے لکھیں گے جس طرح ہمیں unit hydrograph کا time given ہے تو اس example میں کیا لکھا تھا two zero two four six eight اس طرح given تھا تو اسی طریقے سے یہ time لکھیں گے پھر two hour unit hydrograph کا جو ordinate ہے یہ بھی ہمیں given ہے وہ بھی لکھ دیئے یہ وہی unit hydrograph ہے جو previous example میں تھا ٹھیک ہے اس سے ہم نے کیا بنا لیا اس curve بن گیا first step میں وہ اس curve کے ordinate سارے لکھتے ہیں 543 پہ ختم ہوا تھا ٹھیک ہے clear ہے اس curve کو ہم نے لے کر کے لکھنا ہے کتنا لے کر کے لکھنا ہے بتا ہے شاہر six hour exactly required duration جو ہے اس کے مطابق اگر آپ سے required four hour ہے آپ سے مانگ رہے ہیں کہ four hour unit hydrograph بنائیں تو پھر آپ four hour لے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کتنا لے کرتے ہیں six hour لے کرتے ہیں اس example میں تو six hour لے کر کے لکھا ہے یہاں پہ یہی چیز دوبارہ لکھا ہے لیکن کتنا لے کیا ہے six hour یعنی یہ zero zero سے شروع ہو رہا ہے اب ہمارا zero six hour سے شروع ہو گا ٹھیک ہے zero پھر نائنٹی فائف یہی ویلیو two fifty nine three eighty four seventy one five twenty five five forty three لیکن یہ یاد رکھیں کہ at least آپ اس ویلیو تک لکھیں گے جہاں پہ constant ہوا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو بھی increase کریں گے let's suppose میں نے یہ کالم five forty three تک لکھاتا ہے یہ ویلیوز نہیں تھے ٹھیک ہے لیکن جب آپ یہ لکھیں گے تو پھر اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے five forty three five forty three repeat ہو رہا ہے جتنا بھی نیچے آپ جائیں گے یہی five forty three آ رہا ہے clear ہے لیک اس کرف سمجھ گئے اب ان دونوں کا difference معلوم کریں یعنی column three اس کرف سے آپ لیک اس کرف کے ordinate minus کریں تو zero سے کچھ بھی minus نہیں کریں یعنی خالی ہے تو zero آ جائے گا 95 سے بھی کچھ minus نہیں ہو رہا ہے تو 95 آ جائے گا ٹھیک ہے two fifty nine سے کچھ minus نہیں ہو رہا ہے تو two fifty nine three eighty سے اب zero minus ہو رہا ہے تو کیا آ رہا ہے بتائیں three eighty minus zero three eighty exactly four seventy one سے ninety five minus ہو رہا ہے تو three seventy six اسی طرح five twenty five سے two fifty nine minus کریں یہ ساری values آپ دیکھیں constant جہا پہ ہوا ہے دونوں برابر ہو گئے تو یہ دونوں برابر minus ہو جائیں گے تو zero zero سے start zero پہ ختم یہ لازمی ہے clear ہے سمجھ گئے جو یہ difference ہے difference والا جو column ہے اب اس کو multiply کرنا ہے ایک ratio کے ساتھ اور وہ ratio کیا ہے given duration divided by required duration سمجھ 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 بن جائے گا six hour unit given duration کتنا ہے two hour divided by six six کیا ہے required duration so column number five in a difference کو ہم نے multiply کیا کسی اس کے ساتھ two by six two by six two by six mean one by three یعنی ہر ایک value کو three پہ divide کرے zero thirty two ٹھیک ہے یہ thirty one point nine 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 two fifty nine کو three divide کرے three eighty four three سے divide کرے and so on clear ہے اس کو کوشش کرے round value لکھے points میں نہ لکھے کیونکہ graph میں points آپ کے لئے مشکل ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہمیشہ round لکھا کریں clear ہے یہ اب جو بن گیا جو last ہے یہ کیا ہے یہ six hour unit hydrograph کی y axis کی value ہے x axis کی value یہ یہ کرنے کے بعد پورا problem آ جائے فرض کریں تو اس کرنے کے بعد پلاٹ کرنا must ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ کتنی چیزیں پلاٹ کریں گے اس example میں اس میں آپ کو two hour unit hydrograph given ہے وہ بھی آپ پلاٹ کریں ٹھیک ہے پھر two hour unit hydrograph کو آپ نے convert کیا کہ اس curve میں وہ s curve بھی آپ پلاٹ کریں اور لاسٹ جو آپ نے معلوم کیا six hour unit hydrograph یہ بھی آپ پلاٹ کریں یعنی تین graph آپ بنائیں گے سکھے کلیئر ہے ہی سر یہاں پہ صرف آپ کو given two hour hydrograph and develop s hour hydrograph are shown in figure it may be noted that increasing the duration of unit hydrograph has decrease peak flow جب آپ unit hydrograph duration بڑھائیں گے یعنی کیا مطلب ہے بارش duration جب بڑھتا ہے تو بارش amount same اور duration بڑھتا ہے تو peak کیا جائے گا نیچے آگا ہو گیا یہ چیز ہے جو اس سے شو ہو گیا یہ unit hydrograph ہے جس کا peak زیادہ ہے یہ 2 hour اور دوسرا unit hydrograph ہے جس peak کم ہو گیا دونوں میں نے ایک graph پھلاٹ کیا اس ہی پہ اس curve بھی پھلاٹ کر سکتے ہیں اس curve ہے وہ بھی یہ ہی پھلاٹ کر سکتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوگا 0 سے شروع ہے اور 543 پھر constant ڈوڑڑ 543 بہت زیادہ اوپر ہے وہ جب اس کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ بنائیں گے تو پھر یہ بہت چھوٹا لگے گا تو اس وضا سے کوشش کریں اس کو الگ graph پہ ڈراغ کریں اور یہ دو الگ پہ کریں تو کلیر ہوگیا گیا ٹھیک ہے ہلو یہ سار کلیر ہے سو this was the end of موسیقی موسیقی